اس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھالے اس کے پاس دونوں ہاتھ ہے بچپن میں پولیو کا صحیح سے استعمال ہوا ہے اس کا اثر ابھی تک باقی ہے تو ایک بات جانیے گا اللہ شمس الدین صاحب قبلہ کی موجودگی میں قرآن کہتا ہے یوم ایزی تو حدیث و اخبارہا قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیسا عمل کیا کہاں پر عمل کیا کب عمل کیا زمین تانبے کی ہوگی آسمان فولات محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کہ اس خیال کے ساتھ قرآن کہتا ہے ذرہ ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا دیار مدینہ کانفرنس کی یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی اور کفیل امبر پورے ہندوستان میں کہتا ہے کہ کوئی لیڈر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محسر میں گواہی دیں گے محبت کے ساتھ اللہ نے ہم سنیوں کا ایمان ہے ایقان ہے دعویٰ ہے کہ یہ زبان بھی اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے یہ ہاتھ بھی اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے میرے امام فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ نہ عام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں گے پورا مجمع دل لگا کر ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ اور بلند آباس سے نعرہ تکبیر اور درہ محبت سے دونوں ہاتھوں کو بلند آباس سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام پیغمبر اسلام دیار مدینہ کانفرنس علامہ اہل سلط مسلک علی حضرت فیضان مخدوم بحار فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ مفتی شمش الدین صحف قبلہ الحمدللہ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آمات باللہ صدقاللہ العظیم غالباً گزشتہ اس سال کو لے کر کے یہ پانچنی بار میری دیارے مدینہ کانفرنس میں حاضری ہے ایک تبدیلی میں نے محسوس کی ہے گزشتہ سالوں میں اس روڈ پہ یہاں سے لے کر اور مسجد کے گیٹ تک جو بھیڑ میلے کی ہوتی تھی اس سال نہیں ہے اس کا مطلب چار سال کی تقریر میں جو دھے دھوا دھم کیا گیا ہے نا اس کا یہ فائدہ آیا ہے اکہ دکہ دکان ہے آئس کریم آئس کریم کی کھاتے نہیں وہ دک نہیں لیکن جو حالات بد سے بدتر سے گزشتہ سالوں میں اس سال نہیں ہے اس بات پر میں اس گاؤں کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے جل سے جب میلے اور ٹھیلے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو تقریریں کم ہوتی ہیں تفریحیں زیادہ ہوتی ہیں میرے بعد آپ کو ایک جن میں ذمہ دار خطاب سننا ہے برادر مکرم حضرت علامہ شاہ الہاج السید محمد امین القادری صاحب کی بلا نگران سنی دعوت اسلامی شاہ مالے گاؤں مہاراشتہ تشریف رہ چکے ہیں آپ کے اس گاؤں میں گزشتہ چار پانچ راتوں سے ہم لوگ ساتھی میں تھے اور کل کی رات میں آپ کے دربانگا کے علاقے میں ہیں کئی سالوں سے کوشش جاری تھی دیارہ مدینہ کانفرنس کی کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ اس سال اللہ نے یہ تمنا پوری فرمائی ہے ہماری جماعت کے بے شمار ذمہ دار شورہ ممبر نور پہ روکن رونا کفروز ہیں اور ایک بہت پرانے شاعر حضرت علاج دلکش رانچلی صاحب وہ بھی تشریف لکتے ہیں نقیب اہل سنت آج کی تاریخ میں ایک خوبصورت انداز سے خطاب نقابت کرنے والی ذات عزیز مکرم حضرت کفیل لمبر صاحب قبلہ وہ بھی اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ رونہ کفروز ہیں اور بے شمار علماء کرام ذمہ داران شورہ کرام ممبر نور پہ رون قفروز اللہ ان سب کا سایہ ہم سبوں پہ دراز فرمائے ابھی تک تو آپ نے سب نے بہت کچھ بولا ہے ہمارے جو شاعر حضرت ہے کیا آسمائے گرانی ان کے دو حضرت ہے شاد آپ اوپے کرتا اب آپ کو کچھ نہیں بولنا صرف ہم کو بولنا ہے جب شاعر لوگ آئے تو یہ دونوں کام کرتے ہیں بولتے بھی ہیں بلواتے بھی ہیں اور کبھی ہاتھ بھی اٹھوا لیتے ہیں کبھی پیر بھی اٹھوا لیتے ہیں دیکھا ہے میں نے لہرا لیتے ہیں پھیرا لیتے ہیں دیکھیں آپ کو ابھی کچھ نہیں کرنا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اسے صرف دیکھنا ہے جو بولنا ہے اسے سننا ہے بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اور میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جشتہ پچاس سال سے ہم جلسوں کو دیکھ رہے ہیں جو بگاڑ ہوا ہے پچاس سالوں میں اتنی آسانی سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے جلسے شہرت نام و نمود ہلڑ بازی اس میں بہت مشہور ہیں ملکی پیمانے کے کاش ہمارے جلسے سنجیدہ ہو جاتے بولتے کم سنتے زیادہ اور جتنا سنتے اس پہ عمل کرتے تو آج سنیوں کی مسجدیں سجدوں کے لیے ترس نہیں رہی ہوتی کیا یہ علمیہ نہیں ہے جب کوئی مبلل کوئی دائی دین کوئی امام نماز روزے اور دین کی تلقین و تبلیغ کرے تو ہمارا سنی کہتا ہے یہ وہابیوں کا طریقہ اس کا ہے یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے سنی امام کو یہ کہا جاتا ہے جو نماز کی بات کری ہے تو یہ سجدوں کے وحابیوں کا طریقہ ہے کیا ہوا ہماری قوم اپنی شناخت ہوتے جا رہے ہو اللہ کے عزت کی سو بار قسم اس طرح کے جلسے لاکھوں کروڑوں کر لو اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہونا ایک ڈھیلے کا سواب نہیں ہے اور جس کی مانے دودھ پلایا ہے اس پر مجھ سے بیٹھ کے بحث کر سکتا ہے اور وہ کھڑوں روپے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوان نہیں سکتا ہے ہاں اگر اس چکر میں ہونا ہمارے پیر صاحب بخشوان گیا ہے پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا اکلیں ٹھکانیں آ جائیں اس پیر کی ایسے نہیں پیرانے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مرنے کے بعد مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جب بیڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھٹکے پیر کا حال کیا ہو سمجھ رہے ہیں پورے ملک کی پیمانے پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے مولی لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بات کا شوق نہیں ہے کہ آپ ہماری تعریف کی ہم سب اللہ و رسول کی تعریف کیلئے پیدا کیے گئے ہیں تعریف کے لائق ذات ہی وہی ہے یہ زبانِ رب نے اس لئے دی ہیں کہ یہ گنگان اپنے رب کا کرے اور اس کے محمد کا اللہ نے یہ وجود اس لئے دیا ہے کہ ہم اپنے تمام طرح وجود کو اکٹھا کر کے ہر طرح کی عبادت اتحیاتو لیلہی و صلوات و طیبات الہ آخر ہی یہ ساری عبادتیں اللہ کے لئے مخصوص کر دیں جسمانی عبادات جانی عبادات مالی عبادات اس سب رب کے لئے عبادتوں کا منظور نظر رب کے سوا کوئی نہیں نہیں اور ہم پیدا ہی عبادت کے لئے کیے گئے ہیں بھائی صاحب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے سمجھ رہے ہیں اس لئے اس سنیوں جلسوں میں جاؤنا اس سیکھ کے آیا کرو جو سیکھ کے جایا کرو اپنے بیوی بچوں کو سمجھایا کرو اپنے اولاد کو سمجھایا کرو آج کی خاص کر اس دور میں جب کنڈیشن یہ ہے کہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے اناد الباغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں دنیا تمہارے موت کے انتظار میں تیاری کر چکی ہیں اور تم بھی خوابِ خرگوش کے مزے لیتے ہو تو اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ آپ مرنے کے لئے خود ہی تیار ہیں کیا ہماری سیچویشن یہی نہیں ہے جس طرح سے پجرے میں فارمی مرگا بھرکھا لائے جاتا نہیں ہے دکان پر زبا کرنے کے لئے اسی میں سے ایک مرگا کو پکڑتا ہے دکاندار اس کو پکڑ کی زبا کرتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اوپر جب اس کو پکڑ کے سارے مرگیں اندر تشریف رکھتے ہیں اس کو جب کٹا جاتا ہے نا وہ بڑے مست ہیں کھائے جا رہے ہیں وہ بطے کیا مزہ ہے ماشاء اللہ کیا بات سب خوش رہے اندر انہیں یہ پتہ نہیں کہ حضرت کے بعد حضور کا بھی لگ رہے ہیں ایک ایک کر کے بیٹے سب بسم اللہ ہی اللہ اوپر کے تحت زبا کر دی جاتے ہیں اور لوگوں کی تود شریف میں آرام فرماتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کیا ایسی ہی سیچویشن ہماری نہیں ہے ایک ایک کرتے ہوئے دکھنے والے چہروں کو پیوند خاک کیا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ وہ مر گیا وہ مر گیا ہم تھوڑی مرے ہیں انتظار کیجئے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری درندگی آج کی تاریخ میں نکتے کمال پر ہے وحشت، بغیرتی، ظلم و تعدی، غنڈا گردی نکتے کمال پر کوئنچتے جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ ننگا ناچ ملکی پہمانے پر ناچا جا رہا ہے آپ کو بھی کر اللہ نے اکل و شعور سے نوازا ہے تو کم از کم ایسے مٹھی تو بند کر لو پانچوں انگلیاں اگر یوں کھلی رہیں ان میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے مگر جب یہ ایک مٹھی بن جاتے ہیں تو جس کو بھی ایک پنچ دے دو گے تو اس کا ناک اور اس کا تھوپڑا تو کچھ نہ کچھ زخمی ہوئی جائے کوشش کر لو آج مجھے کچھ یوں عرض کرنا ہے توہید نماز روزہ زکاة اور حج تھوڑا تھوڑا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا لعلکم تتکون شاید تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کا بچھونہ بنایا اگر یہ زمین آڑی تیڑی ہوتی اونچی نیچی ہوتی تو کیا اس پہ ہم دھنگ کی زندگی گزار سکتے تھے رب نے اسے فرشیاں ہوگائیں ہیں پھل فرمت ہوگائیں ہیں اور یہ سب کام اس لئے اللہ نے کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ جب اس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس رب کو چھوڑ کر کے یا کم از کم از رب کے ساتھ کسی غیر کو شریف کیوں بناتے ہو جان بجھ کر کے تم بلا کیسے انکار کرتے ہو اس خدا کا جو موجود ہے بلا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا تم نہیں تھے ہاں کیا تم مروگے پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جان گا یہ احساس ہے نا مرنے کے بعد اللہ کیاں جانا ہے اللہ کیاں جانا ہے اللہ کیاں جانا ہے ابھی میں آ رہا تھا تو ایک لمبی سی ٹیم ہم نے دیکھی اس میں عورتیں بھی تھیں نوجوان لونڈے بھی تھے ایک چادر اٹھائے سے کسی مدار کی طرح رما دماتھی بیٹے یہی ایک کام بچا تمہارے لئے ہے اوہ اسلام کی مکندش شہدادی ہو تم اتنا پگلا گئی ہو تمہارے بھیجیں میں کیڑیں اڑے پڑ گئے ہیں کیا کہاں لکھا ہے کہ تم چاتر لے کر سڑکوں پر ناچتی بھی نکلو کیوں اس بے شرمی کا جناسہ ہوارے موشلے سے کیوں نہیں نکلتا ہے جہاں مزار نہیں ہے بیٹے وہاں خامقائے سے ٹھیہا بنا لیا اسی پہ اسی پہ چادر دکھائے جا رہے ہیں نونسنس کسی بھی مزار پر چادر چڑھانے کا حکم مسلکِ عالی حضرت کی روشنی میں صرف اتنا ہے اگر اللہ والے کی قبر ہے ایک چادر چڑھا دو جب تک پھٹ نہ جائے دوسری چادر ڈالنا صحیح نہیں ہے غلط پھر قائد پغلا ہے پھر رہے ہیں کروڑوں روپوں کی مزار بننے کروڑوں روپے کے قوم کی لوگوں تمہاری قوم علم کے اعتبار سے اتنی یتیم ہے اتنی یتیم ہے اتنی یتیم ہے کہ پڑھنے کے لیے مسلم کمیلٹی کے پاس کوئی کالج نہیں ہے اور مزرگوں کے مزار کروڑوں بنا رہے ہیں پیروں کی تونت بھروں تم لوگ ناچ لو پیروں کے ساتھ میں یہ پیسے استعمال کرو اپنی قوم کے تہذیب پہ تمدن پہ تعلیم پہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو پڑھتی ہیں لکھتی ہیں وہی آگے پڑھتی ہیں پڑھئے پڑھئے مزار تعمیر کر کے اس پہ گمبا جالی بڑیاں بڑیاں جھومر لٹکانا ایک کروڑ کا جھومر کا لندر سے مگایا کھائے کے لیے جو اللہ کا ولی جنت کی بہاروں میں سوتا ہے اسے تیرے جھومر کی کیا ضرورت ہے جو اللہ کا ولی اپنی قبر میں جنت کی ہوایں کھا رہا ہے تیرے پنکھے اور ایسی کی تیزی جاتا رہا ہوں تُسے کیوں پگھل آگیا ہے سننی اپنے پیسوں کو مزاروں پہ مزاروں کے مجاوروں پہ ٹھیکے دار پیرو کی بلڈنگیں سوارنے پہ شرم کر مسلمان شرم کر یہ پیسے اپنے قوم کے ان غریب یقین بچوں اور بچوں کی شادی کرنے پہ استعمال کر فری آف چارج تاکہ تری قوم کی وہ بچیاں جن کے ہاتھ پیلے نہیں پڑ رہے ہیں غربت کی بنیاد پر وہ کہیں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ رشتے استواج میں منسلک ہوگے تیری ناک نہ کنبا دیں کوشش کیلئے اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو اس نے تمہیں پیدا کیا تم تھیر نہیں تم کو پیدا کیا قیفہ تکفرون ابی اللہ وَقُنْ تُمْ اَمُوَاتَ تم مرے ہوئے تھے تمہا یحییکم پھر رب نے تجھے پیدا کیا تمہیں پلڑ کر رب کی طرف جانا ہے کیا اس کا احسان یہ کم ہے ہماری اس باڈی کے اندر کتنے سامان ہیں ہم گن نہیں سکتے بی بی کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اللہ نے اتنی رکھا ہے پلازمہ کتنا ہونا چاہیے رب نے اتنی رکھا ہے شگر کا لیبل کتنا ہونا چاہیے اتنی رکھا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ تھوڑا سا گھٹ پڑ جائے نا تو ڈاکٹروں کا کام شروع ہو جاتا ہے اب لگ جائیے لائن میں پیسے دیجئے یہ جانچ کروائیے وہ پڑتال کروائیے لٹتے رہیے پیسے لٹاتے رہیے اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں کوئی پیسہ لیا تیر رہے میں تُس سے لنگس کلیجی ہے اتری ہے پچونی ہے گردہ ہے چستہ ہے مانچاللہ دماغ ہے دماغ کو دسوں سے باندھا گیا ہے کان میں ہڈی ہے کوئی مشین نہیں ہڈی سے اللہ سناتا ہے سناتا ہے رب چاہے تو ہڈی سے سننے کی قوت پیدا کر دیں ہم آنکھوں میں جو دیکھتے ہیں نا آنکھوں سے کیا ہے سات پردوں کے بیچ میں آنکھ کی پتلی رکھی گئی یہ کیا ہے پتلی چربی کا ایک لو تھڑا ہے جس سے اللہ نے ہمیں دیکھنے کا شور بکتا ہے اگر یہ بھلا فیوز ہو جائے نا تو آنکھیں لگوانے کے لیے لکھوں روپے دینے پڑتا ہیں نیتردان مہادان ایڈبرٹائز ہو رہا ہے نا چاروں طرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی دوسرا دنیا دیکھ سکے تو اپنی آنکھوں کو ڈونٹ کر دیجئے مرنے سے پہلے تاکہ آپ کے آنکھوں سے کوئی دوسرا وقتی دنیا دیکھ سکے یہ پرچار پرسار ہو رہا ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں سوچئے اللہ نے ان آنکھوں کے ذریعے اس کو الگ سے مشین نہیں لگائی پروردگار نے صرف ایک چربی کی بوٹی ہے آنکھ میں اللہ نے اسی سے دیکھنے کا کام لیا ہے بندوں کے لئے اور ڈیسیزن دینے کے لئے اللہ نے دل رکھا ہے سورس آف نولیج گیان کے سروت پانچ ہیں جنہیں ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں زبان کے ذریعے بولتے ہیں چکھتے ہیں کان کے ذریعے سے سنتے ہیں اور جی جنابے والا کسی چیز کو چھو کر جانتے ہیں سونگ کے جانتے ہیں انہیں ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے باسرہ سامیہ شامہ زائقہ لامسہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں آنکھ نہیں بتاتی کہ ہم نے کیا دیکھا ہے اس لئے کہ ان پانچوں پر قدرت نے سپریئر دماغ کو بنایا ایک مشین ہے یہ ہمارے دماغ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو فوراً اس چیز کو اپلائی کرتی دماغ کو اور دماغ جلدی سے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا کان سے ہم سنتے ہیں کان صرف سننے کا کام کرتا ہے فیصلہ دینے کا نہیں پھر کان جو ہے دماغ کو میسج بھیجتا ہے کہ ہم نے کیا سنا باسری کی آواز ہے بلبل کی آواز ہے یا گد کی آواز ہے باس کی آواز ہے یا کوئی اور آواز ہے کان میں اپلائی کیا دماغ کو دماغ فیصلہ ہے ایسے ہی ہم زبان سے چکھتے ہیں نا کھٹا ہے کھٹا ہے یہ فیصلہ زبان نہیں کرتی ہے زبان چکھتا کا کام کرتی ہے اپلائی کرتی ہے دماغ کو بتاؤ ہم نے کیا چکھا ہے تو دماغ فیصلہ دیتا ہے تم نے نمکین کھایا ہے پکوری کھائی ہے پکوری کھائی ہے تم نے لڈو کھایا ہے میٹھا کھایا ہے ڈیسیزم دماغ دیتے ہیں ایسے ہی ہم کسی چیز کو چھوٹے ہیں نا تچ کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا یہ حاصلہ جو ہے نا یہ فیصلہ نہیں کرتا ہم نے کیا چھوائے گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے اسے اپلیک اپیل کرتا ہے دماغ کو اور دماغ فیصلہ دیتا ہے لیکن ان سارے چیزوں پر قدرک نے جو مونیٹر بنایا ہے وہ دل کو بنایا دل پوری باڈی کا بادشاہ ہے آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ لو تھڑا صحیح ہے پوری باڈی صحیح ہے لو تھڑا گربڑ ہو گیا پوری باڈی گربڑ ہو جاتی ہے آقا فرماتے ہیں علا وحی القلب آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے توجہ ہے آپ کی اس دل کو سمالو اس دل کو سمالو یہ دل ہی سب سے قیمتی ہے اسی لئے رب نے فرمایا علا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اس دل کو اتمنان دینا چاہتے ہو تو ذکرِ الٰہی کرتے رہو اللہ کی یاد میں زمان بلکل بے خودی کے ساتھ گن گناتی رہے دل مطمئن بے گا تمہا یاد کیجئے اپنے رب اللہ فرماتا يَوْمَا لَا يَنْفُو مَالُوا وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مَال، دولت، اولاد، رشتہ دار یہ کوئی تمہارا بھلا نہیں کرنے والے ہیں دل ٹھیک تھاک لے کے جاؤگے نا اللہ کی ہاں تو یہ دل ہی تمہاری کامیابی کی زمانت بن جائے گا تٹولو یہ دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس دل پر گناہوں کی تحریر مت لکھو جرائم کی تحریر مت لکھو اس دل کو سیاہ اور کالا مت بناو اس دل کو کلین کیجئے صاف سترا بنائیے اس دل پر اللہ و رسول کے محبت کی تحریر لکھئے تاکہ یہ دل زندہ رہے اگر اللہ رسول کے محبت کی تحریر نہیں تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے مردہ دل کو زندہ کیجئے دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں دل مردہ ہے تو آپ مردہ ہو جائیں گے تو اللہ کریم وہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس نے اس پیدا کرنے پہ ہم سے کچھ لیا نہیں ہے بس اتنی کہا ہے میرے بندوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم ہماری عبادت کرو ہمارا شکریہ دا کرو کتنی نعمتیں ماشاءاللہ مرگا تیتر بٹیر قادو قتلی برکی گلاب جامون تربجہ خربجہ کیا کیا کھائے جا رہے ہیں کیا کیا یہ اللہ کی نعمت ہیں ساری کی ساری ساری نعمتیں خدا کی ہیں کھائے جا رہے ہو رب کیا کہتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ بندے اگر تم میرا شکریہ ادا کرے گا ہم نعمتیں اور تجھے دیں گے وَلَإِن کَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِي لَشَدِيدَ اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا بند کر دیا تو میرا کوڑا اتنا سخت ہے نا جب پڑھتا ہے تو زخم نہیں بناتا ہے چھوڑتا ہے ضرور احساس کو ابھی ترکی والوں پر لیبنان کے لوگوں پر اور جنابی والا سیریا کے لوگوں پر قدرت کا کوڑا پڑا ہے نا چالیس سیکنڈ میں زندگیاں موت میں تبدید ہو گئی کچھ احساس ہیں آپ کو ہم لوگ کہتے ہیں میرا کیا ہوگا یارم میرا کوئی کیا بگاہ لے گا کوئی کچھ بگاڑے چاہے نہ بگاڑے لیکن اللہ جب چاہے گا نا تو تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دے گا ہاں یہ دھیان رکھنا اس لیے رب کی بندگی کرتے رہو میکزمم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہو یہ نماز تیری اندھیری قبر میں روشنی کا کام دے گی جہاں پر تیری قبر میں اندھیر آئی اندھیرہ ہوگا نا اس قبر میں روشنی کا سامان لے کے دا نماز کی شکل میں عبادت کی شکل میں بڑی خوشی ہے مجھے 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 مولانا جب سے آئے ہیں آپ کے امام صاحب نئے والے کہاں گئے بھئی ہاں امام صاحب کچھ کام دے گئے سنائے تین صفحے نمازیوں کی ہو رہی ہیں تین صفحے ہر مولانا کی ذمہ داری ہے ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ یہ صرف مرگا مسلم نہ کھائیں نمازیوں کی تعداد بڑھائی ہے محنف کیجئے محنف یہ بس سوچئے کہ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ہم تو مولانا صاحب ہیں آپ سے تتنا پوچھا جائے گا جتنا ان سے نہیں پوچھا جائے گا ہم مولانا لوگوں سے اتنا پوچھا جائے گا زبردست پوچھائی ہوگی نہ اتنا پوچھا جائے گا نہ مفتی گیری کام آئے گی نہ علمہ گیری کام آئے گی اس لئے ہر شخص کوشش کرے کم از کم اتنا تو یار کہہ سکتے ہو کہ یار نماز تو پڑھنے چلو بھائی صاحب او باپوں اور او ماؤں اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد کو غلط دوستوں کی ہوا لگے کوئی غلط دوست تمہارے بچے کو ڈائی وٹ کر کے اس کا ذہن اس کے دل پر بری باتوں کی گناہوں کی ایاشی کی شراب نوشی کی تحریر لکھے تم خود ہی اپنے بچے سے فرینکلی بن کر کے اس کے دل پر خدا کی اطاعت کی تحریر لکھے مصطفیٰ کے پیار کی تحریر لکھو او اسلام کی مقدش شہزادیوں ماؤں بینوں اس سے پہلے کہ کوئی بھی بری لڑکی بری عورت تمہاری بچی پر بازافتہ طور پر ڈورے ڈال کر کے بری سنگت اور بری تحریر اس کے دل پر لکھے تم خود ہی کلوز بن کر کے اپنی بچی کے دل پر کنیز فاطمہ بننے کی تحت ہے کوشی کرونا اس میں جاتا کیا ہے آپ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے تم بچیوں کو اٹھرہ سال کی سترہ سال کی بچی ہیں ابھی میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے مراد پر کے لوگوں ہماری ذمہ دار یہی جو ہم غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط ہی کہتے ہیں اگر باپ اتنا بے غیرت اور بے حیاء بے شرم ہے کہ اپنے بچیوں کے سر پر دوپٹے غائب دے کر کھوج ہوتا ہے ایسا باپ ملعون ہے ملعون کوئی ماں اپنے بچی کو بے پردہ رکھ کے چلاتی ہے تو ملعون ہے بے غیرت ہے وہ ماں کنٹرول کرو اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو مینج کیجئے اور ایک مصطفیٰ جانِ رحمت کا غلام ہونے کی حیثے سے اپنے بچوں کو یہ باور کروائیے تم بھی غلامانِ مصطفیٰ کے صرف میں ہو اور بچیوں کو یقین دلائیے تم کنیزانِ فاطمہ کے زمرے میں آتی ہو تمہارا کردار کسی ناچنے والی عورت فاہشہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے تمہارا کردار خاتونِ جنت کی طرح عبادت کیجئے جب تک ہم دھنکے مسلمان تھے اللہ کے عزت کی قسم کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا دنیا کے نقشے پہ جو ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھا ایک لڑکی تاہرہ نام کی جسے راجہ داہر کے فوجیوں نے گرفتار کیا تھا شیلنکا کے علاقے میں کسی بحری سفر میں اس خاتون نے تاہرہ نے ہواوں کے دوش پہ اس دور کے سب سے بڑے ظالم حجاج بن یوسف کو ہواوں کے دوش پہ پیغام بھیجا تھا اوہ مسلم خلیفہ تیری خیر کہاں مر گئی اسلام کی بیٹیوں پہ یفتار کر لیا گیا جب یہ آواز بازافتہ طور پر حجازِ مقدس پہنچی تھی نا تو محمد بن قاسم کو صرف آٹھ ہزار کا لشکر دے کر کے حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا اور راجہ داہر کی دے لاکھ کی فوج کو دھول چٹا کر کے مسلم امہ کی اسے ایک بچی کو آزاد کرنے کے لیے لٹھ کر کشی کی گئی تھی کہاں بیٹھے ہیں آپ آج ہزاروں مسلم بچیاں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں ہزاروں مسلم اسٹوڈنٹ آج جیلوں میں سر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے پروگریس آپ کے پاس کیا سشٹامیٹنٹ نظام ہے کہ ان بچوں کو جو برسوں سے زید جیل میں سر رہے ہیں انہیں آزاد کروانے کے لیے کوئی لائے عمل آپ کے پاس میں ہے جو روپے ہیں تم مزاروں کو تعمیر کرنے پر خرج کرتے ہو سال در سال ارس کرنے پر خرج کرتے ہو پیرو کی تود بردہ پر خرج کرتے ہو یہ پیسے کا ٹھا کرو ملی مفات کے لیے جو مسلم قوم کے بچے اور بچیاں جیلوں میں سر رہے ہیں اس پر خرج کرو انہیں آزاد کرو میری ملاقات تجھ دوستوں سے بھی فیضاباد شہر میں بارہ ابن نور شریف کے موقع پہ وہ جیل میں گئے مسلم قیدیوں کو کچھ گفت دینے کیلئے تو جیلر نے کہا تھا مولانا آپ پہلی بار آئے ہیں ہاں اور اس نے کہا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جہاں پر مجرم بند ہے جیل میں سیونٹی پرسنٹ مسلمان ہیں اور یقین کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں فیفٹی پرسنٹ بے قصور مسلمان جیل میں بند ہیں کوئی بیس سال سے کوئی پندرہ سال سے کوئی پچیس سال سے کوئی پرسان حق ہے ہمیں فرصت ملے پیر صاحب سے تب نا ڈھول بجانے سے فرصت ملے تب ہم سوچیں گے آپ جس پیر کو مانتے ہو کوئی نہیں منا کرتا مانو لے یار کس نے دکت حضب ہے لیکن کیا قدم قدم پہ صرف پیر 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 تیرے پیر سے بڑا تیری بوہی ماں تیرا باپ ہے سن لے ڈھڑو رے پیڑتے ہیں پوری دنیا میں ڈھڑو رے پیڑتے ہو ہم نے ماں کے قدموں کے پاس امام الانبیہ کو بیٹھے دیکھا ہے رضائی ماں کے سامنے عدب سے امام الانبیہ بیٹھے ہوئے چادر نور اتار دی حضائی حلیبہ کے لیے کہا بیٹھئے ماں اس چادر پر جس طرح سے ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے عدب سے دو زانوں سر جھکا کے بیٹھتا ہے ایسے نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول اپنی دائی حلیبہ رضائی ماں کے سامنے عدب سے سر جھکا ہے بیٹھا ہوئے ایسے کتنے لوگ پری پلانی کے تحت مسلم قوم کے ان بچوں کو جو آج پڑھ رہے ہیں پہلی بات تو بڑی مشکل سے کچھ سالوں سے ہمارے مسلم بچے پڑھنے لگے ہیں کچھ سالوں سے تو بڑی پلانی کے تحت ان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی جرم کے پاداش میں اسے جیل میں ڈال جاتا ہے ہمارے ملک کا خفیہ بھی باگ اتنا لولا لنگڑا اور اپاہیج ہے اس کا جرم ثابت کرنے میں اٹھائیس بیس بیس سال لگ جاتے ہیں بیس بیس سال پچیس سال اکشردھام پہ حملہ ہوا تھا کوئی ستائیس سال پہلے بیٹے حملہ ہی خود کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا سینتیس مسلمانوں کو پچھلے تین مہینے پہلے ان سینتیس مسلمانوں کو باعزت بری کیا گیا ستائیس سال کے بعد ٹھیک ہے نا؟ لیکن پوچھ ہے کوئی ان پاگل جرونیوں سے ستائیس سال کی زندگی کا بھگتان تمہارا باپ کرے گا جو اس کی زندگی کہ تم نے ستائیس سال خراب کی ہے؟ جامعہ مل لیا جین ایو مسلم انیورسٹی کی کتنے اسٹوڈنٹ ہیں حمدہ دن سے جیل میں بند ہیں ابھی کچھ بچوں کو بیدار بری کیا گیا ہے یعنی اتنے برس لگ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی فرعونی طاقتیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے مسلم امہ کے افراد کو ٹارچر کر کے اور اتنا زیادہ پریشان کر کے جیلوں میں ٹھوس رہی ہیں انہیں پتہ ہے جس وقت یہ قوم پھڑک کر کے آگے آئے گی دنیا پھر اس کے قدموں میں سارے عقیدت جھکاتی دکھائیں یہ ڈر ہے یہ اس لئے پڑھئے اور محنس سے پڑھئے تعلیم کا کوئی بھی کلک نہیں علم آئے گا تو خدا کی معرفت حاصل ہوگا جہالت خدا کے معرفت میں بڑی لٹھاوٹ ہے اس لئے آدم پیغمبر کی نماز کے بیس پر انہیں سجدہ نہیں کروایا گیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَّ لَلْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أَوْلَا اِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ پہلے اللہ نے اللہ بنایا آدم کو مولانا بنایا گریٹ جیٹ بنایا کوالی فائٹ بنایا اب ربنے کا فرش دو اس مولانا اللہ آدم کے سامنے سر جھکا دو علم وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو فرشتوں پہ فوقیت عطا فرمائی سجدے تو کہیں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں شیطان کے چکر میں ہاں مگر علم وہ ہے جو بہت ہی حفاظت کے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس سے بڑا اللہ کا فضل ہے اس سے بڑا اللہ کا فضل اللہ جنسے چاہتا عطا فرمائی اس لئے میرے آقا کی پیارے دیوانوں توحید اللہ ایک ہے اس پر اتنا کونفیڈنس ہمارا ہونا چاہیے دنیا کی ہر طاقت کو ہم پیٹا تلے مسل دیں گے ایک خدا کے لئے یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اللہ ایک ہے ایک ہے وحدہولہ شریف ہے اس پر کوئی کمپرومائنس دیں جس کو لاکھوں خدا ماننے مانو نا کتا بلی گھوڑا گدھا شاہ بچو ہوا پانی آگ دریا مانو یار چھولے بھارہ میں جاکم ہمارے رب نے کہا لکم دینکم ولیادین تمہارے لئے ہمارا دین ہمارے ہمیں کیا پڑی ہے جاؤں مگر اگر تم یا کوئی بھی یہ سوچتا ہے مسلمان بھی سریاں امن کرے بیٹے ہم کو سجدہ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں کرتے سجدہ صرف رب کو ہے عبادہ صرف رب کو ہے بندگی صرف رب کی ہے غلامی مصطفیٰ کی ہے سجدہ رب زلطلان کو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ حقیقت کا پیانا ان کے دل میں اُڈیل دو مرتے دم تک تک اس پر یقین آپ کے بچوں اور بچوں کا ہونا چاہیے اس اعتقاد کے ساتھ وقت سے پہرے گھمیں موت نہیں آسکتی کسی کا باپ ہمارا رونگٹا نہیں ٹھڑا کا سکتا جب تک رب نہ چاہے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب آئے گی مر جائیں گے اپنی خوشی سے آئے بھی نہیں ہے اپنی خوشی سے جائیں گے بھی نہیں ہے رب نے بھیجا ہے تب آئے ہیں بل ہوا آئے گا تب جائیں اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے ٹھیک ہے نا تو اس بات کو دماغ سے نکال دیجئے ارے مر جائیں گے ارے یہ ہو جائے گا کہاں کیسے مر جاؤ گیا موت سے ڈرنا بند کیجئے رب سے ڈرنا شروع کیجئے جس موت کو بھی موت آنی ہے اس سے ڈرنا کیا ڈرنا اس رب سے جو حی و قیوم ہے کبھی نہیں مرے گا جو خالی کے موت بھی ہے اس رب سے ڈری اور رب کا دیا ہوا رز تین مرتبہ دن میں تھونس تھونس کے کانے والوں صبح بھی ناشتہ پکوڑی کچوڑی جامون چاہ پھائی شربت پھن پھروڑ دوبار میں مرگا کورما چکان موچلی بھٹن موچلی برہ سرہ ساب کھانے اور تین ٹائم اللہ کی روزی کھانے والے کم از کم پانچ ٹائم اللہ کی نماز بھی تو پڑھ لیا گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہی تیری نماز تیری خبر میں جائے گی تیری بلڈنگ تیری دکان تیرا مکان تیری بچے تیری گھر والے رشتہ دار اللہ قسم کوئی نہیں جائے گا جیسے مرے نا جیسے مرے مرتے ہی آدمی کا نام بدلتا پہلی پرشت میں یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب مر گئے نا نا وہ مردہ ہو گئے وہ مردہ وہ مردہ 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 کوئی نہیں کہتا خان صاحب سنساری صاحب انساری صاحب سید جی نہیں مردہ ڈیڈ باڑی ڈیڈ باڑی کیا ہوتا ہوں جلدی کیجئے جلدی کیجئے جلدی کیجئے ڈیڈ باڑی نا آپ کی خبر کھوز کے آتا ہے نا نکھا اور کپڑا پہنہ کر کے اوہ بڑی عزت کے ساتھ کاندے پر لاد کر کے جلدی کرو جلدی کرو اے اللہ ڈالا مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِحَنُوِدُكُمْ وَمِنَا نُخْرَجُكُمْ تَارَتَا نُخْرَا اب آپ جانو اور آپ کی قبر جانویں ہم چلے ہیں پڑھوارا کرنے کے لئے بقان کتنا ہے دکان کتنی ہے زمین کتنی ہے جاہدہ کتنی ہے یہ ہی ہو رہا ہے نا ابھی تیجے کی فاتحہ نہیں لگی اس سے پہلے پلاننگ چلے کیا لینا ہے کیا دینا ہے اس لئے اوہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اُٹھے نہ اُٹھے صبح تو ہاں عبادت کر کے سو جا کر بند رہے عبادت کر کے سو جا کر بند رہے تو یہ تو ہی نماز کی بات نماز ایسی پر انت عبداللہ قَعَنَّكَ تَرَا فَيْلَمْ تَكُنْ تَرَا فَيْنَهُ يَرَا جیسے تو اللہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یہ کونفیڈنس نہیں تو کم از کم اتنا یقین نکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے بندگی کا فرور دیگا ہے اور جو بندے اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اللہ کی حفاظت میں جو ہوتا ہے نا دنیا اس کا رنگوٹہ ٹڑھا نہیں کر سکتا ہے یہ یاد رکھنا ہے اللہ کی بات کیا ہے کوئی تیرا کچھ نہیں کر سکتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور نو بجے تک بیٹے سوتے ہیں ٹن مار کر کے نو بجے تک سوئیں گے ایسا اوڑ لیا ہے چادا کوئی ہمیں جگائے کیوں سوئے ہیں اپنے کھاٹ پہ کوئی ہمیں جگائے کیوں ایسے بیٹے سوتے ہیں مو جسے نو بجے جا کے ماؤں دھیان رکھا کرو اپنے بچیوں کا باپوں اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو بچے جاتے کہاں ہیں کرتے کیا ہیں نوٹ بک چیک کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو دیمت زدہ ہو جائے تمہاری قوم کی امانت پھر کسی لائق نہیں بچوں گے آپ دنیا نے پھوری پلا نہیں کر رکھی تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آتا نہ شیمن سے دھواں اڑتا ہے تم کہتے ہو ساون سب یوٹیوب پہ پڑا ہوا کہ لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن کم ارس کم ہم ہماری قوم کے ان سور داس لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِذِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَفْقَهُمُ الْغَافِلُونَ پڑھ قرآن پڑھ اللہ فرماتا اللہ نے بہت سارے انسانوں جناتوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا یہ کون لوگ ہیں اللہ کہتا جن کی پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہے مگر سنتے نہیں مطلب یہ کہ بہت تقلیلیں کی جاتی ہیں بیٹے سن کے ادھر نکال دیں کیا مزہ ہے راہ کے جلدے میں حاجی صاحب ارے دل کے شناچی نے تو کمال کر دیا اور افضال وفا صاحب نے تو کیا ہدایہ پورا مدباہ کور ہمارے دو شاید کا نام ہے ہاں شادہ وہ پیکر نے کیا پیکر پیج کیا ہے مزہ آ گیا کھائے کا مزہ آ گیا کھائے کا مزہ آ گیا پگلو ہوا کا تمہیں اگر تم نے نماز نہیں پڑی ہے تو کوئی بھی چیز کسی کام کر نہیں کچھ بھی کسی کام کر نہیں نہ کفی لمبر کی نظامات نہ شمز الدین کی خطابات کسی کام کر نہیں ہمارے سننی اسی میں مزہ آ گیا مراد پور کا جلسہ کیا گزب کا جلسہ ہوتا ہے ہاں گزب کا جلسہ تو ہم اس وقت مانیں گے جب اس مراد پور کے قصبے کا ہر مسلمان پنج بقتہ نماز پہنے کے لئے اللہ گھر میں آئے گا ہر ماں ہر بہن اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرے گی اس لئے اوہ مسلم امہ کے لوگو جب تم گھر بنا ہو ایک کمرہ نماز کے لئے مخصوص کر دو گھر میں ایک دو ٹونٹیاں لگا دو ایک چھوٹی سی منی لائبریری ہر مسلمان اپنے گھر میں بنا کے رکھے سو پچاس کتابیں مسائل کی عقائد کی آپ رکھو اسے فضائل کی تاکہ جب آپ کا بچہ ننہ بچہ آنکھ کھولے نا تو وہ جب دیکھے کہ میری ماں سجدے میں پڑھی ہوئی ہے اوہ میرا بھائی ریوزوں کر رہا میرے اببہ حضروں قرآن پڑھ رہے ہیں میری بہن بھی کچھ تیاری کر رہی ہے جب وہ پوچھیں چھوٹا بچہ سال ڈیڑھ سال کا ابو امی آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ بتائیں بیٹے جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کر رہا ہوں وہ بچہ جب یہ محسوس کرے گا بچپن میں کہ ہمارے ماں ہمارے باپ ہماری بہن ہمارے بھائی پیدا کینے والے رب کی بندگی کرنا اپنے زندگی کا اولین ترین فریضہ سمجھتے ہیں ایسا بچہ بے نمازی نہیں بلتا ہے صدھارو اپنے بچوں عبادت کی ڈگر پہ لگاؤ اپنے بچوں کو بہت آوارہ ہوا جا رہا ہے مسلمان کم کمیونٹی کا اسٹوڈنٹ نوجوان کم کا بہت زیادہ اس لئے نظروں میں شرم و غیر پیدا کرو یہ باور کرو کہ مسلمان کسی غیر محرم کو دیکھنے کیلئے نہیں پیدا کیا گیا جو نظریں غیر محرم کو تاکتی ہیں جھاکتی ہیں اللہ اس آنکھ میں جہنم کے اندر تپایا ہوا لوہے کا سریعہ تمہاری آنکھوں میں ڈالے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کیا ہے عارف اسی سال پچاس اگر مری جانا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کل کس نے دیکھا ہے دیکھا تو کسی نہیں تم ہی دیکھو گے مرنے کے بد والا جب باد والا کل دیکھو گے نا ہائے 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 تو اتنے بے کل ہو جاؤ گے اتنے بے کل ہو جاؤ گے نا بھاگ دے پھرو گے کنے میدانے میں شرک کریں کامیاب وہ ہوگا جس کا نام اعمال اللہ کریم اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا وہ بندہ کامیاب ہوگا اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا ہم میں سے کسی کو پتا نہیں نہ کسی پیر صاحب کو نہ کسی فقیر صاحب کو نہ کسی خطیب صاحب کو نہ کسی امام صاحب کو نہ کسی نقیب صاحب کو نہ کسی شاعر صاحب کو نہ کسی صدر صاحب کو نہ کسی خزانچی پھجانچی کو کسی بیٹے کو پتا نہیں ہے کس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا کس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اپنے رب سے بھیق مانگتے رو اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم مومن بن کے مرے یا ایوہ اللہ ایمان اتقاللہ حقا تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَلْتُمْ مُسْلِمُونَ مَرَوْتَ مُسْلْمَان مَنْكِ مَرْنَا عجیب کنڈیشن ہماری قوم کے لوگوں کی ہے جو رتبہ خدا کا ہے جو مقام خدا کا ہے وہ مقام ماننے کو تیار نہیں یہ پینڈ کے نیچے اتنا روح چبوترا بنا لیا وہاں چادر چاہ رہے ہیں قائد بھئیہ قائد چڑھا رہے ہیں چادر تمہارے عباد اپنے وہاں پر کس مخشت کے لیے چادر ہے وہاں پر لپیڑ کے آتے ہو غیروں کی دیکھیں دیکھیں اللہ فلات وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقْتَ قَدْرِهِ لوگوں نے اللہ کا رتبہ نہیں پہچھا لوگوں نے رب کی قدر نہیں جانی جیسے رب کی قدر کرنی چاہیے بندے اپنے رب کی قدر کر ڈاکٹر اخبال جب ہی تو کہتے ہیں چُمی گویم مسلمانم بل ارزم کہ دانا مشکلاتِ لائلہ را جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا روگٹا روگٹا کانپنے لگتا ہے مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد ایک مومن بندے کی ذمہ داری کیا ہو آپ کہتا ہوں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں شبراتی نام ہے اببہ کا نام جممن تھا دادا کا نام کلو تھا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں روز بیپ کھاتے ہیں کبھی کباب بنا کے کبھی چکن مٹن بنا کر کے کبھی برہ بنا کر کے کبھی تکھا بنا کر کے اسی کا نام مسلمان ہے اوہ بدومیاں اس کا نام مسلمان نہیں تم سے زیادہ وہ کھاتے ہیں جس ہوتل میں چلے جاؤنا ہندوستان جس ہوتل میں ابھی ہم ایک ہفتہ پہلے کسی ہوتل میں کھانا کھانے گئے تو ہمارے برادر میں ہوتاں کئی ایک تشریف لائے تو کہا کیا کھانا میں ہے ہاں پٹنا میں تو انہوں نے کہا کہ چکن ہے کہا نہیں وہ نہیں ہے کیا وہ نہیں ہے ہم نے کہا یہ وہ کیا نہیں نہیں وہ وہی وہی تو اس کے کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے نبی کی وفاداری کا نام مسلمان ہے مصطفیٰ کی غلامی کا نام مسلمان ہے جس غلامی کا آئی ڈی پروف برائلی کے قلندر امام حمدان نے بھی ہے جس برائلی کے شہنشاہے علم و فضلیں ہمارے دل میں اشک مصطفیٰ کی تحریف لکھی ہے اس کا نام ایمان ہے اپنا رشتہ غلامی مدینے کے آقا سے جوڑ کر رکھئے تاجدارے رسالت سے جوڑ کر رکھو اپنی غلامی کا رشتہ اس لئے کیا رشتہ وہ رشتہ ہے اللہ ان رشتوں کے تقدس کا احترام اپنے کرم کے مطابق کرنا شروع کہے گا میرے مصطفیٰ کی غلاموں کی امام اہل سنت نے بڑا کرم کیا ہم پر ورنہ نجالِ حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا برائلی میں اگر احمد رضا پیدا ہے تو ابھی میں نے صرف نماز پہ گفتگو شروع کی تھی میری تقریر ایک گھنٹے کو ہونے کو آ رہی ہے اب نماز کے بعد بھی کچھ سننے لیے روزہ ابھی گیا ہے رمضان شریف یہ بھی مسلمان پہ فرض بڑھا ہے ہم تو ایسے نماز نہیں پڑھتے ہیں ابھی چھپی ہے فرصت ہے اللہ نے تمہیں کسی مرض میں مبتلا نہیں کیا ہے پڑھ لو بھائی صاحب پڑھ لو اور نہ کتنے ایسے ہیں اب پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتا اللہ نے ایک نس تیڑی کھینچ دیئے تھوڑی سی کمر کے ایسے آتے ہیں ایدھا دیکھیں ملتر گال میوں لگا کھڑ گئے ہر مسجد میں پچیس تیس کرسیاں رکھی ہیں نہ رکو کر سکتا ہے نہ سجد کر لے بیٹے کر لے بڑا اکڑتا پھرتا تھا توند پھولا پھولا کر کے سینے مٹکا مٹکا کے شلتا تھا بیٹا آپ کیا ہوا تیری ایز ایک تیسی خبیز نہیں کہ اب تجھے اللہ یاد آیا ہے ہر مہنے تیبیر میں کچھ یہ جو انہیں حج کیے ہیں عمرے کیے ہیں ہزارہ ہزار کرسیاں رکھی ہوئیں ایک ہی ایک کنٹل کے دو دو کنٹل کے آتے ہیں نا بیٹے نہ رکو کر پاتے ہیں نہ سجدہ کر پاتے ہیں کرسیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں کیوں کرتے رہتے ہیں ابھی ٹھیک تھا خوئے اس نے سجدہ کرلو رب کو عبادت کرلو پروردگار کی نمازیں پڑھلو اپنے رب کی اور یہ نماز تیرے ہی کام آئے گی اللہ تو کسی ضرورت کا موتاج ہے ہی رہی وہ بے نیاز ہے اس نے اعلان فرمایا ہوا اے لوگو تم سب کے ساتھ بھکمنگے ہو اللہ کے دربار اللہ پہ نیاز ہے ہم بکاری ہیں رمضان ابھی گیا ہے نا اس بار دیکھا میں نے مسلمانوں کی اور زیادہ اکثریت بے روزہ دار تھی اور اتنے کمینے اتنے ضلیل خبیص کہیں کے پہلے تو چھپ چھپ کے کھاتے پیتے تھے اب یہ ملون کیا کرتے ہیں توپی لگا کے آتے ہیں ہوتل پہ بیٹھتے ہیں داڑی بھی لمبی لمبی رکھایا ہوا ہے خبیص کہیں کا اور کھلے بندوں چائے پیتا ہے بینیا پیتا ہے صرف کہتا جب اللہ سے نہیں پردہ ہے تو بندوں سے کیا پردہ ہے کاش عمر کی حکومت ہوتی نا تو تیری زبان کارکے رکھ دی جائے جو شخص بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتا ہے قانون شریعت کیا ہے اس کی گردن مارنی جائے کچھ تو یہ کہتے ہیں حرام خور لو اور ہمارے خرمے کیا دھان چاوال نہیں ہے کیا ہم کیوں روزہ رکھتا ہے روزہ وہ رکھے جو بھو کھڑا ہے کیا لوگ روزہ وہ رکھے جس خرمے کھانے کے لئے نہیں میرا مصطفیٰ فرماتا سومو تصحو بندے روزہ رکھ اللہ تمہیں تندوس کر دے اللہ تمہیں تندوس کر دے روزہ رکھ اب پتہ ہے اس روزے کے ذریعے سے سشٹامیٹک زندگی گزارنے کا شعور آ جاتا ہے کب کھانا ہے کب پینا ہے کب سونا ہے کب جاگنا ہے کب ترابی پڑھنا ہے کھڑے کھڑے کتنا قرآن سننا ہے بیٹھے بیٹھے کیا پڑھنا ہے سب سشٹم سے ایسے بھی رمضان تو تھوڑا بھوکھا رہنے کا مہینہ ہوتا ہے مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں جو دن بھر نہیں کھا پاتے ہیں وہ پوری رات کھاتے ہیں بمبی بھی دیکھا ہوگا جو چندہ انہاں کرنے جاتے ہیں دیکھئے نا قسم خدا کی یہ کیا بہار ہے پوری رات کھاتا ہے دن بھر کھانے سے بچا رہتا ہے کہ روزہ بچارہ ہے تو پورے دن بھر کا حصہ پوری رات میں ٹکا کے کھاتا ہے کورمہ بکرا مرگا میں دیکھت کیا کیا پوری ٹیم کی ٹیم محمد علی روڈ پہ زندہ باز زندہ زندہ باز زندہ بیٹے کھائے جارے رمضان کب کھانے کا حکم ہے اولتے زیادہ کھوز کے کھاتا ابھی میں نے کہا تھا دوستو اگر تم ہر سال رمضان میں اختتام پر عید کے قریب تین تین چرچہ جوڑے جوڑے کپڑے بناتے ہونا اس سال دو ہی بنانا ہے دو جوڑے کے کپڑے کسی غریب کو دے دینا دو جوڑا کا پیسہ کسی مدرسے کے بچے کو دے دینا محلے میں دیکھنا کوئی زندہ ایسا غریب ہو بہت سارے ایسے غریب ہیں جو کچھ کہنی سکتے کسی سے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے تو کم از کم تمہیں بھی شرم آنی چاہیے چپکے سے گفت کا نام دے کر کے تحفہ دے کر آجا اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِ حَقُّكُمْ عَلُومُ الْلِسَّائِرِ وَالْمَحْرُومِ اوہ کمانے والے تیری کمائی میں اللہ نے ماغنے والوں کا بھی حق رکھا ہے اور جو زبان پر تالے لگا کے بیٹھے ان کا بھی حق رکھا ہے دوڑ محلے میں تلاش کر کتنے ایسے گھر رہے ہوں گے تیری پڑوس میں عید کی خوشیاں انہیں میسر نہیں آئی کتنے یتیم بچے رہے ہوں گے جن کے آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تیرتا رہا ہوگا کہ میرا باپ مر گیا ہے کس کی انگلی پکڑ کر کہ عید گا جاؤں گا کتنی ایسی بچیاں رہی ہوں گی جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں آ سکے ہوں گے کہ باپ مر گیا ہے گربت کی ماری ماں پیسے کہاں سے لے کے آئے اس لیے اوہ مالدارو اگر اللہ نے تمہیں توفیق پخشی ہے تو یاد رکھ ان محتاجوں کو تلاش کر جو زبان کھول نہیں سکتے ہیں چپکے سے دے کے آ جب تُو یہ کام چپکے سے کرے گا نا اللہ تیرے کو بڑے اوپلی طور میں جنت میں بجھے گا اوہلِ محشہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق پہ رہن کرتا ہے کرو مہربانی تُو مہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشی بنی پر روزہ ایک روزہ اگر کوئی بگر اگر شرعی کے توڑ دیتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے پوری زندگی اگر تم متواتر روزہ رکھو تو اس ایک روزے کے سواب کے برابر نہیں پہنسکتا ہے زکاة کا بھی مسئلہ ہے اس زکاة پہ گفتگو کو میں اپنی پلی شٹاپ دوں اس لئے کی ابھی اور تقریبیں سننی ہیں باقی جو باقی رہے گا انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں جی ہم نے یہ محسوس کیا ہے اگر ہر علاقے کے لوگ زکاة کا مسئلہ فطرے کا مسئلہ اور صدقہ کا مسئلہ عشر کا مسئلہ جان لیں تو اتنی زیادہ تعداد میں صفیر بڑے بڑے شہروں میں نہیں جائیں گے زکاة فرض ہونے کے لئے دس شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مسلمان ہونا اقل مند ہونا بالغ ہونا آزاد ہونا مالک نصاب ہونا نصاب پر پورے طور پر قبضہ ہونا نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا نصاب کا دین سے فارغ ہونا مال کا نامی ہونا مال پر سال گزر رہا یہ دس شرطیں ہیں یہ پائی جائے گی تب زکاة فرض ہے اگزامپل کے طور پر کسی بندے کے پاس کسی بندی کے پاس دو تین تولہ سونا ہے دس پانچ تولہ چاندی ہے دو چار ہزار روپیہ ہے تو لوگوں نے کیا سمجھا ہرے حضرت آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے بامن تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تب ہی تو زکاة ہے ہمارے پاس نہ ساڑھے بامن تولہ چاندی ہے نہ ساڑھے سات تولہ سونا ہے تینے تولہ سونا ہے اور پندرہ تولہ چاندی ہے تو کہاں مال کے نصاب بنے مہودہ جی تین تولہ سونا اور دس بیس تولہ چاندی دونوں کی قیمت سال پورا ہونے پہ جس دن زکاة نکالنا ضروری ہے آپ کے لئے آپ بازار میں معلوم کیجئے تین تولہ سونا کی قیمت کتنی بنتی ہے دس تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے دونوں کو ایک اٹھا کیجئے اگر اس نے پیسے میں ابھی سونا چل رہا ہے ساٹھ یا باسٹھ ہزار روپیہ تولہ تو تین تولہ کی قیمت کیا بنی چھتری کا اٹھارہ اٹھارہ اور چھ یعنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار روپیہ بنتا ہے تین تولہ سونا کا اور دس بیس تولہ چاندی کا جوڑ لیجئے سونا سے پوچھ لیجئے گا یہ سب ملا کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی بیالیس سے تیالیس ہزار روپے میں خریدی جا سکتی ہے جناب آپ مالکی نصاب ہیں زکاة نے نکال دی ہے شرافت کے ساتھ جس دن زکاة اگزامپل کے طور پر آج کی تاریخ میں آج چار تاریخ ہیں مجشتہ ہم نے سال بر پہلے چار تاریخ کو زکاة نکالی تھی آج چار تاریخ کو سال پورا ہوا جو بھی پیسے ہمارا بینک میں ہے لائف ایچورنس ہے کسان بھی کاس پتر ہے اندرا بھی کاس پتر ہے آجی نکت کی شکل میں ہے جو جیب میں خرچا ہے جو کسی خرزہ دیا ہے جو پلات بیچنے کے لئے خریدہ ہوا ہے جنابی والا جو مکان بیچنے کے لئے خریدہ ہوا ہے سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ گھر میں ہے سونا چاہ دیئے ان سب کا حساب جوڑ کے جتنا پیسہ بنتا ہے سو روپے میں دھائی روپے کی حساب سے شرافت کے ساتھ زکاة نکال دیئے ماؤ بہنو اگر تم نے سونی چادی کی چوڑیاں پہن رکھی ہیں اللہ کا نبی فرماتا ہے زکاة نکالا کرو ورنہ یہ کل حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں گے کبھی سوچا ہے آپ نے دین سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنے جائیں گے تو پھنس جائیں گے زکاة دینی پڑھیں گے کھیت میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اگر دس مرتبہ بھی کوئی پیداوار اپنے کھیت میں کرتا ہے اگر بارش کے پانی سے تماتر پیدا ہوا ہے ایک کنٹل یعنی کہ سو کلو کسی کیا بارش کے پانی سے پیدا ہوا ہے دس کنٹل تماتر دس کنٹل تماتر میں سے ایک کنٹل تماتر اللہ کی راہ میں اوش نکالنا اور پانی بورنگ سے لگا کر پیداوار کی گئی ہے تو بیس کنٹل میں سے ایک کنٹل بیس کلو میں سے ایک کلو بیس تماتر میں سے تماتر چپے چپے نکال دیجئے جتنی مولی پیدا ہوتی نا بیس مولی میں سے ایک مولی بیس گنہ میں سے گنہ تو گیہوں گھرہ میں تو آدمی نکال دیتا گنہ گایا ارہر گایا مٹر گایا چنہ گایا سب تھوز گئے پیٹرے قسم قدرہ کی بہت پارے جاؤ گا ہاں اوہ بھلا لگو سمجھاؤ اس قوم کو اشریر کی سے کہتے ہیں اشریر کی سے کہتے ہیں دس ماہ کب نکلے گا بیس ماہ کب نکلے گا اور چلی سماہ کب نکلے گا یہ سمجھانے کے ذریعے یہ کب ممکن ہے جو ہمارے علماء اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے ہمارے امام اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اگر ہم نے ذمہ داری محسوس نہ کی ہم مولوی حضرت نے حضور نے قبلانے کعبانے تو کل مولانا لوگوں امام لوگوں کے موں میں جہنم کے آگ کی لگام لگا لیا پڑھ لینا آدھن شریف میں یہ وعید موجود ہے بس یہ چند گزارشات تھیں پونے ایک بج گئے ہیں میں امید کرتا ہوں بس ایک دو شاعروں کی شاعری سننے کے بعد میں حضرت تشریف لائیں گے سید صاحب کے بلا ٹھیک ہے نا تو میں چاہوں گا کہ اپنے گفتگو کو فلشٹاب دوں اس امید کے ساتھ جیسے آپ لوگوں نے اس سال ما شاء اللہ ساری دکانوں کا سپایا کر دیا ہے اگلے سال جب کبھی رہانا ہونا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے اللہ مجھے توفیق بخشے کی وقت میں میں وہاں پہنچ جاؤں اللہ کا شکر نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگے کہ پورا مراد پر جو ہے نمازی بن گیا ہے اچھا کتنے لوگ یہاں مراد پر کے لئے دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا مراد پر کے لوگوں کو ہاتھ رہا نہیں اٹھاؤ گئے اللہ سب جانتا کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے یار بہت کم لوگ مراد پر سب باہر سے تشرید ہیں کیا مان جاؤ مان جاؤ بھائی اچھا باہر کے جتنے لوگ تم تمہارے ہاں جا کے نماز نہیں ہاتھ مدھوئے ملک پر نہیں ابھی تو دیکھ لیا ویسی سب باہر کے زیادہ یہاں پڑھے ہیں ایک دانہ دیکھ لیا سمپل تو پتا چل گیا کہ کتنے کچھے پکتے ہیں تو اس لئے جہاں بھی آپ رہتے ہیں یہ اتنا دھیان رہے کہ نماز سنی امام کی پیچھے پڑھنا کس کے پیچھے نہیں ہاں سے ماہاں تک بھولو کس کے پیچھے سنی امام کے پیچھے سنی امام وہ جو مسلک عالی حضرت کی تربیج و اشارت میں لگا یار زندہ صحبت باقی استغفر اللہ ربی من کل زنبی و اتوبو الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول ارے نقیب صاحب کہاں باگے تو اب کون اعلان کرے گا کفی نمبر صاحب جہاں کہیں بھی ہوں بلا وجہ شرعی کے ادھر دھر مت گھومیں اس ٹیپ تشریف پرنا ہم بھی دعا کر دیں اللہ آپ کو اور پتلا کر دیں اسلام علیکم